کا ایک پرانا ہمارا تاریخ ہے شہید زدفقار علی بھٹو قائد عوام نے بلوچستان کو صبح بنایا تو صدر زرداری نے اٹھاروی ترمیم کر کے نیسی ایوارڈ کر کے اگاز حقوق بلوچستان انٹریڈیوز کر کے وہ صبائی خود مختاری وسائل پہ مالکیت اور بہت سے جو یہاں کے گراس روتز کے گراؤنڈ لیولز کے ایشیو تھے تاریخی زخم تھے ان کو اڈریس کرنے کی کوشش کی بلوچستان کو اپنے نیورز کے ساتھ ٹریڈ کرنے میں ایران کے ساتھ جو پاکستان گیس پائپ لائن کا بنیاد رکھا گوادر پورٹ کا اور سیپا کا بنیاد رکھے اس سوچ کے ساتھ کہ پاکستان کے جو پاسماندہ علاقے ہیں پاکستان کے جو وہ علاقے دیشتگردی کے شکار رہے ہیں ان میں ہم ترقی لے کر آئے ان کے عوام کو ہم روزگار کے مواقعے دیں ان کے عوام کے لیے ہی یہ سوچ تھا کہ اگر ہم ان کو روزگار دیں گے اگر ان کے اصل مسائل کو حل نکالیں گے تو ہم اس دیشتگردی کا انتہا پسندی کا مقابلہ کر سکیں گے بہرحال جو روٹ جس روٹ سے سیپاک کو شروع ہونا چاہیے تھا وہ پر اس طریقے سے نہیں ہوا اور پنجاب اور سندھ کا روٹ پر پہلے کام ہوا ہے مگر پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس منصوبے میں بہت پوٹینشل ہے بلوچستان کے پاکستان کا مستقبل محیشت اس منصوبے کا کامیابی سے جرے ہوئے ہیں اور میرا خیال میں اس کا کامیابی صرف تب ہو سکتا ہے جب مقامی لوگوں کا سٹیک ہو مقامی لوگوں کا فائدہ ہو مقامی لوگوں کا اونرشپ ہو تو پھر ہم اصل معنوں میں کہہ سکیں گے کہ چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور نہ صرف کامیاب ہوا ہے مگر اس کا اونرشپ عوام کے پاس ہے یہ ہمارا سوچ ہے یہ ہمارا کوشش انشاءاللہ ہوگا کہ ہم بلوچستان کے عوام کے ان مسائل کو اٹریس کرسکیں یہاں کی نوجوانوں کو روزگار تلواز سکیں یہاں کے کسانوں کو مزدوروں کو سہولت فرہام کرسکیں یہاں کے غریبوں کو وہ ان کے تکلیف کم کرسکیں یہ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے اور انشاءاللہ آگے جا کے یہی ہمارے مقصود ہوگا میں نے جلسہ میں بھی کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کا کوئی سیاسی مخالف نہیں ہے ہم قائد عوام شہید ظلفکار علی بھٹو کے جماعت ہیں ہم شہید محترمہ بین ازیر بھٹو کے جماعت ہیں میں یہ کہوں کہ فلانا کھلا رہی یا فلانا بندہ ہمارا سیاسی مخالف ہے تو یہ غلط بات ہو ہمارا اگر مخالف ہے ہمارا اگر مقابلہ ہے تو وہ مہنگائی سے ہے ہمارا مقابلہ غربت سے ہے ہمارا مقابلہ بے رزگاری سے ہے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کا نیا نصر پاکستان کا نوجوان نصر ان تمام مسائل کا مقابلہ میرے ساتھ کریں گے اور ہم ان مسائل کا حل نکالیں گے آپ سب کا بہت شکریہ تے کو جہاں تک لیبل پلینگ فیل کی بات ہے باقی جماعتوں کا یہ مطالبہ حالات کے مطابق سے آتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ تاریخی مطالبہ ہے شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو نے اگر اپنی تیس سال کی جدوجہت میں نائنٹین سیونٹی تھری کی آئین کی بحالی کی جدوجہت کی تو ساتھ ساتھ شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو نے فری اور فیر الیکشنز کے لیے لیبل پلینگ فیل کے لیے جدوجہت کی چاہا وہ ایٹی ایٹ کے الیکشن ہو جب آئی جائے کو بنایا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کو روکنے کے لیے چاہا وہ دوسرے صورت میں جو جو بھی اس قسم کے چیزیں کیے گئے ہیں ہر وقت پاکستان پیپلز پارٹی کہ یہ مطالبہ رہا ہے کہ سب کے لیے فری اور فیر الیکشنز ہو لیبل پلینگ فیل ہو ہم وہی جماعت ہیں جو اپنے لیے سپیشل فیل نہیں مانگتے ہم سب کے لیے لیبل پلینگ فیل مانتے ہیں مگر آپ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں آپ نے بلوچستان کا ہر الیکشن دیکھا ہے آپ بجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ اگر ہمیں ماضی میں یا آپ کو ماضی میں کوئی لیبل پلینگ فیل کا الیکشن ملا ہے یا نہیں ہم انشاءاللہ تعالی جو بھی حالات ہیں ہم جانتے ہیں ہر پچھ پہ کیسے کھیلا جاتا ہے پیپلز پارٹی کو جانتا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم فیبری ایت کو تمام پاکستان کو تمام دنیا کو ایک اچھا سپرائز دیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پروسپیکس تو ہمیشہ بلوچستان میں تھے اور ہے ایک گیپ تھا ایک فکتان تھا ایک کنیکٹیوٹی کا ایشو تھا انشاءاللہ تعالی ہم اس کو اڈریس کر رہے ہیں ہم نے ایک آغاز لیا ہے جو اس کا رسپونس ہے وہ ہمارا ایکسپیکٹیشن سے بھی بہتر ہے اور ہم تو عوامی کیمپین چلانا چاہتے ہیں ہم عوام پہ ہی بھروسہ کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے ان کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے اور عوام کی ہم چاہتے ہیں ان کا سپورٹ ملیں اس لحاظ سے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو یہ چند دنوں کی ایکٹیوٹی رہے ہیں بہت ہی کامیاب پاکستان میں ایک حقیقتی دی ہے کہ پہلے سے ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ افتنا پارٹی کا جو نیچ لوگ پھلے جا رہی ہے تو اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے آپ کی کوئی ڈیمانڈ اور اس سوالے سے پاکستان میں جو جس طرح سے یہاں پہ باپ پارٹی کے بہت سے لوگ چلیں گے اس پارٹی میں پہلے پرجان بھی بس پارٹی کی طرف ساتھ تو کیا ایسا نہیں لگتا کہ کوئی اشارہ ملا یا ان کا ٹریک چینج کر دیا گیا ان کو اس طرح جا رہا ہے اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے پہلے سے ہی کہ فرح پارٹی کے حکومت کرنے جا رہا ہے اس تاثر کو کیا سمجھتو ہر الیکشن میں ایسی کچھ لوگ ہیں جو یہ تاثر پیدا کرنے کے کوشش کرتے ہیں مگر اس کا جواب بہترین جواب جو ہے وہ عوام ہی دے سکتے ہیں اور کل پلوچستان کے عوام نے اس کوشش کا رد عمل دے دیا ہے پلوچستان کے عوام نے دکھا دیا ہے کہ وہ کن کے ساتھ ہے اب باقی رہتے ہیں الیکشنز کی بات پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جانتے ہیں کہ الیکشنز کیسے لڑے جاتے ہیں اور کیسے جیتے ہیں دیکھو جہاں تک ٹکٹس کی بات ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی کے الیکشنز کی کینڈیڈیٹس کی بات ہے ہمارا پارٹی کا ایک تاریخی پروسس ہے ہر الیکشن میں ہم بورڈ بناتے ہیں ہم بورڈ بیٹھتے ہیں ہم ہر کینڈیڈیٹ کو کنسیڈر کرتے ہیں دل میں ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ جیالیں جنہوں نے کربانی دی جنہوں نے محنت دکی جنہوں نے بہت سخت ٹائم پارٹی کے ساتھ گزارا ان کے لحاظ ہے ان کا رسپیکٹ ہے وہ ہمارے احساسیں ہیں جب الیکشن کی سوال آتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتنا ہے ہم نے جیتنا ہے تاکہ ہم پاکستان بلوچستان کے اور پورے پاکستان کے عوام کے خدمت کر سکے ان کا بھی خدمت کر سکے جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنی بنیاد سے لے کے آخری وقت سے انہوں نے ہمارے ساتھ دیا ہے ہر سیاسی جماعت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے الیکشن جیتنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایسے خوبصورت کمبنیشن بنائیں گے ہر علاقے میں ایسی کمبنیشن بنائیں گے جس سے ہم الیکشن جیت سکتے ہیں اور اپنے پارٹی کو اکومنیٹ کر سکے ہیں ندیم خوصہ صاحب کون ہے مرابن صاحب یہ آپ نے اپنے دنسے میں بھی کہا کل مصدر جگہ تو بھی آپ نے کہا کہ کلہ ہی دنس کی چیزتت ہونی چاہیے اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی کہا کہ مضا مفامیت کی چیزتت ہونی چاہیے لیکن آپ اپنے دلتے ہیں اس میں پی ٹی آئی کو بھی اور کلیہ جبادوں کو بھی نشانے پر دے رہے ہو تو اس سے مفامیت کی چیزتت نہیں ہوئی کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ آپ مفامیت کی چیزتت کے لئے بھائی ایک تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ وقت آگیا ہے کہ ہم ایک نئے سیاست پاکستان میں مطرف کریں یہ جو تقسیم نفرت اور انا کی سیاست ذاتی دشمنی پر جہاں سیاست پہنچ چکا ہے یہ نہ پاکستان کے لئے اچھا ہے نہ پاکستان کی عوام کے لئے نہ ہمارے سیاست کے لئے اور میرا یہ ہمیشہ کوشش رہا ہے کہ ہم ایک میں نے کبھی اپنی سیاست کرتے ہوئے نہ تقسیم کی سیاست کی نہ نفرت کی سیاست کی نہ گالم گلوچ کی سیاست کی ہم چاہتے تو ہے کہ ہم سب کے ساتھ مل کے کام کریں ساتھ ساتھ میں الیکشن کیمپین میں ہوں میں تو امران خان وزیر اعظم کا نعرہ یا میاں صاحب وزیر اعظم کا نعرہ لگا کے تو اپنا الیکشن کیمپین نہیں چلاؤں گا بھائی یہ مجھے نہیں پتا چیہوں کا بہت فکر ہے کہ میں جا کے الیکشن کیمپین میں کیوں ان کا لیڈر کے بارے میں بات کر رہا ہوں بھائی میرا نظریاتی اختلافات ہے ان کا اپنا تاریخ ہے میرا اپنا تاریخ ہے اور الیکشن کے دور میں میں اپنا نظریہ اپنا آئیڈیالوجی اور اپنا منشور پہ چلوں گا اور میرا مطالبہ ہے میاں صاحب سے بھی کہ وہ انتظامیہ کے بجائے اپنا نظریہ پہ اپنا منشور پہ الیکشن لرے وہ ووٹ کو عزت دلوائے ووٹ کا بیستی نہ کریں وہ اس کا بہتری ہوگا اس میں میرا بہتری ہوگا اس میں ملک کا بہتری ہوگا حسمت حسمت صاحب آپ نے کہا جانگر صاحب نے فرانک سے مطلب زیادہ منشور پہ برلسطان میں ان سے بہت سوئے انہوں نے معافی مانگے لیکن یہ تذکر ہے ذاتیوں میں یہ بھی جاری ہے لاعب الفران غیبی بلسطان میں جاری ہے اسی طرح قربت میں بھی جانا جاری ہے ایک طرح یہ معاملہ تمہاری جاری ہے کیا آپ اب الیکشن جیت کر دوبارہ معافی مانگے یا یہ ذاتیات یہ ختم کر گے جہاں تک مافیاں ہیں میرا خیال میں بہت ضروری تھا مشرف کی عامریت کے بعد جب آپ جو ویسے بہت سے ظلم ہوتا رہا بلوچستان کے ساتھ نباب اکبر بکٹی کے ساتھ جو آل بلوچستان کے معاشرے لبیٹرا تھا اس کو اڈریس کرنے کے لئے صدر زداری صاحب نے ضرور مافی مانگی مگر مافی پہ صرف مافی نہیں مانگی مافی مانگی اٹھاروی ترمیم پاس کر کے اختیارات دیئے صوبے کو این ایف سی پاس کر کے وسائل دیئے صوبے کو غاز حقوق بلوچستان انٹریڈیوز کر کے صحیح تعلیم روزکار آپ کی تمام کی تمام مسائل کے لئے ایک روڈ میپ ایک ایک راستہ دکھایا تاکہ مافی تو بہت ضروری ہوتا ہے لیکن ان ایشیوز کو اڈریس کرنے کی بہت ضروری ہے ان فالک لائنز کو کور کرنے کے لئے کام کرنے کی ضرورت ہے تو اس پار اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا میں چاہوں گا کہ میں نہ صرف جہاں مافی کی ضرورت ہے مافی دینے کے لئے تو تیار ہے لیکن جو مسائل ہے جو زخم ہے اس کو میں اڈریس کرنا چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے ہم یہ کام کر سکتے ہیں ہم نے یہاں کے عوام کو اپنے سیاست میں اپنے میشت میں اپنے ریاست میں سٹیک ہولڈرز بنا لے یہ اتنا میرا خیال میں مشکل کام نہیں ہے ہم یہ کام انشاءاللہ تعالیٰ کر کے دکھائیں گے خلیل جب سے میاں صاحب آئے ہیں جو حالات گھر میں پیدا ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلش میں آپ بھی ہوتر ہیں جب سے میاں صاحب آئے ہیں مسلم لیگ نون کا اور یہ جس طریقے سے جلسہ ہوا اس امپریشن کو ضرور عام پبلک میں ایک تھچکہ لگا ہے مگر امید ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے اس ایشیو کو بھی اجریس کریں گے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک کو ایک اچھا طریقے سے چلائیں جہاں سارے ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں اور ہمارا اعتراض بھی خان صاحب کا دور میں یہ تھا کہ امران خان اس ملک کا ہر ادارہ اپنا ٹائگر فوس بنانے کی کوشش میں تھا چاہے وہ ہمارا جوڈیشری ہو جو اس نے وہ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس فائل کیا تو کوشش یہی تھا کہ اس ادارہ کو اپنا ٹائگر فوس بنانے اور ہر ادارہ اس نے اس کا یہی مقصد تھا کہ اپنا پارٹی کا ونگ بنایا جائے اور الحمدللہ شکر الحمدللہ ہم نے اس سازش کو ناکام کروایا اب ہمیں پاکستان میں جمہوریت کو طاقتور بنانے کیلئے سیویلین انسٹیوشنز کو طاقتور بنانے کیلئے پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہ سوچ رہا ہے کہ ایولوشن اوور ریولوشن اور جتنا ہم کام کریں گے جتنا ہم محنت کریں گے جتنا ہم پرفارم کریں گے اتنا ہم اپنا سپیس واپس لے سکیں گے اور آہستہ آہستہ سارے ادارے جو ہیں اپنے اپنے دائرے میں رہ کے کام کر سکیں گے پاکستان سمیت جو اکیسی کنیاب محالک کے علومے جو اصل مسائل ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہے ہمیں دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ایک پارٹی جو اپنا کندہ پیش کرتا ہے پھر اس مخالف ہوتے ہیں اور پھر اس کی باری ختم ہو جاتی ہے پھر تبصورہ کندہ پیش کرتا ہے وہ آپ ایک نوجوان سیاستان ہیں آپ نظری ایک بات کرتے ہیں کیا آپ یہ ایسا انیشیٹیپ لیں گے کہ تمام سیاستانی مادم کو اس بات پر اکٹے کریں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کریں اور اس کا جو مقام ہے اس کو دعوان دے جائے کا کھڑا کرتے ہیں فائی بینے تو اب یہ تین نسلوں سے ہم یہ جدوجہید کر رہے ہیں اور پاکستان کی تاریخ کچھ ایسا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی ایسے حکومتیں بنے ہیں جو بالکلی سیلیکٹیڈ حکومتیں رہے ہیں وہ بھی ناکام اور جو کانفرنٹیشنل حکومتیں بنے ہیں کچھ ان میں سے ہم میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ڈیلیوری کو اس کانفرنٹیشن سے نقصان بھی ہو اسٹیبلشمنٹ چاہ پاکستان کا ہو یا دنیا کا ہو ایک ریالٹی ہے میں ایک نوجوان سیاسدان ہوتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ اس سٹیٹسکوپ اس طریقے سے ہم تبدیلی لے کر آئے کہ ہم کانفرنٹیشنل سیاست کے بجائے ہم کنسنسس کی طرف لے کر جائے اور سارے سیاسی جماعتوں کی درمیان سارے انسٹیٹوشنز کی درمیان ایک کنسنسس کے مطابق فیصلے کیے جائے اور وہ کنسنسس کو پھر لانگ ٹرم ہم اس پہ عمل درامت بھی کر سکیں یہ نہیں ہو سکتا کہ پورا پاکستان کو بتایا جائے دوہزار اٹھارہ میں کہ یہ جو خان ہے یہ آپ کا مسیح ہے آپ نے انہی کے ساتھ دینا ہے باقی سب تو گندے ہیں اور پھر ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری آ جائے تو اب جو ہے کوئی اور یہ فرشتہ ہے باقی سب گندے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب انسان ہیں غلطی سب میں ہیں کسی نے اچھا کیا تو وہ وہیں انہوں نے کہیں غلطی کیا ہوگا اور ہمیں اپنے ملک کے سوچنا چاہیے اپنے عوام کے سوچنا چاہیے there's 24 hours in a day now 24 hours میں میں یا ہر کسی کے ساتھ لروں یا اس 24 hours میں میں اپنا سیاست کروں اور اپنے عوام کی خدمت کا تو میرا خواہش ہی ہوگا میرا کوشش ہی ہوگا کہ ہم جو عوام اس وقت تکلیف میں ہیں جو مہنگائی بے روزگاری اور غربت تاریخی سطح پہ پہ پہنچ چکا ہے جو معاشی بوران پاکستان اس وقت سے گزر رہے ہیں ہم نے اپنا تاریخ میں ایسے معاشی بوران سے نہیں گزریں تو اصل مسئلہ یہ ہے اس مسئلہ کو اگر ہم نے اڈریس کرنا ہے تو آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنانا پڑے گا پاکستان پیپلز پارٹی وہ وہیں جماعت ہیں جو پورا وفاق کو سارے اداروں کو سارے سیاسی جماعتیں کو سارے طبقے کو سارے زبان بولنے والے کو سارے علاقے کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں خدا نہ خواستہ نونلی کا حکومت بنتا ہے تو وہ اپنا انتقام کی سیاست اپنی ذاتی مفاد کی سیاست کی چکر میں میرا ملک اور میرا عوام کو نقصان پہنچائیں گے خدا نہ خواستہ خان صاحب کی حکومت بنے تو وہ اپنا ذاتی مفاد اپنا انتقام اپنا وہ نفرت کی سیاست کرتے ہوئے اس میں میرا عوام اور ملک کو نقصان ہوگا راستہ میرے سامنے ایک ہی نظر آ رہا ہے کہ یہ پرانا سیاست کے بجائے نیا طرز سیاست شروع کریں جو نیگیٹیوٹی کے بجائے پوزیٹیوٹی بے مدین میرا خیال میں یہ ملک کے لیے وفاق کے لیے بہت ہی خطرناک ایک سوچ ہے جو افسوس کے ساتھ ہمارے نون لیگ کے دوست جو ہے وہ آج کل جو ان کے جو یہ اصلی بات ہے یہ سامنے آئے ہیں کہ ان کا مقصد کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اٹھاروی ترمیم کا اگر فائدہ ہوا ہے تو پاکستان کے عوام کا ہوا ہے اٹھاروی ترمیم کو ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان بختونخواہ سندھ اور ساتھ ساتھ پنجاب کے وسائل پر ڈاکہ مار کے وہ وسائل اسلامباد بیجنا ہے آپ کا سہت کا آپ کا تعلیم کا جو بجٹس ہے ان کو کاٹ کے اسلامباد بیجنا ہے میں اٹھارا مہینے اسلامباد میں گزر کے حکومت کو بریانی صدیق دیکھ کے آیا ہوں اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اسلامباد میں بیٹھے ہوئے لوگ کو آگ کے مسائل کو بلکل علم ہیں ان کو نہ گراؤنڈ کا پتہ ہے نہ وہ خود کچھ کرنا چاہتے ہیں نہ وہ کسی اور کو کرنے کچھ کرنے دیتے ہیں اور آپ کو ایسے ایک ہمیں ایک ایسے حکومت بنانا پڑے گا جو نہ صرف اٹھاروی ترمیم پر عمل کرے مگر اس کا عمل درامت پورا کریں ابھی تک پورا طریقے سے اپنے اٹھاروی ترمیم پر عمل درامت ہی نہیں کی اور اس کو ناکام کرا دے دیا 2015 میں پورا کا پورا ڈیولویشن ہونا چاہیے تھا ہیلتھ کے بجائے آپ مجھے بتائے کیا ایچ ای سی ڈیولف ہوا ہے سترہ وزارتیں ہیں جو اسلامباد میں کام کر رہے ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے وہ کام اب صبح کو کرنا چاہیے ان کا سالانہ بجٹ سو ارب روپیہ زائع ہوتا ہے اس ڈبلنگ میں انشاءاللہ پیپلز پارٹی کے حکومت بنے گے تو ہم پورا کا پورا ڈیولویشن کریں گے یہ سو ارب ڈالر بچائیں گے وہ تمام وزارتیں جو وفاق میں نہیں ہونا چاہیے ان کو بند کر کے وہ پھر سو ارب ڈالر نہیں روپیہ وہ سو ارب روپیہ میں اپنے عوام پر خرچ کروں گا میں یوتھ کارڈ مزدور کارڈ کسان کارڈ کہ ترور ڈریکٹ وہ پیسہ عوام کے جیب مٹا یہ کچھ لوگوں کا غلط فہمی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہواو کا رکھ اس طریقے سے بنتا ہے کہ آپ بادشاہ کی طرح آئے آپ کے دربار میں سارے پیش ہو تو ہوا بن گیا الیکشن ہو گیا خدا حافظ ہم سمجھتے ہیں کہ عوام ہوا بناتے ہیں عوام راستہ دکھاتے ہیں اور جب عوام فیصلہ کر دیتے ہیں اور نظر آ جاتے ہیں تو پھر باقی سب چاہے وہ الیکٹیبلز ہو یا دوسرے ہو وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کو عوام کا فیصلہ ماننا پڑتا ہے تو میرا سٹریٹیجی وہ ہے باقی وہ کی مرضی؟ خاتون ہم نے دینا چاہیے پریفرنس اچھا دو سوال ہیں ایک تو یہ کہ اسلام آرد میں بہت آج کچھ جوئیوں ہو رہے ہیں کہ زندھ آپ لوگوں سے لے لیا جائے گا اور اس کے لئے پر ساتھ اچھائی دوسرا نیب نے جس طریقے سے محسنیف صاحب کی ساری کیسز قتم کر دی آپ کی مینرشپ پر بہت ساری کیسز ابھی تھی نیب کے ہی پائز میں نبے میں ہیں سندھ کے بارے میں جو میں نے ابھی بلوچستان کی بارے میں کہا نا بیسے میرے سوچ سندھ کے بارے میں ہیں سندھ کے عوام کا فیصلہ سرانکو پہ اگر سندھ کے عوام کسی اور کا فیصلے کرتے ہیں میں خود ان کو مانا ہوں لیکن اس وقت شکر الحمدللہ سندھ کے عوام پاکستان پیپوس پارٹی کے ساتھ ہے بہت ہی کوشش رائیوینٹ کی طرف سے کیا جا رہا ہے کہ کوئی ہوا بنایا جائیں کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ہوا بنایا جائیں مگر وہ بات وہ بات نہیں رہا اور جو لوگ اپنا ہی گھر نہیں نکال سکتے جن لوگوں کو تاریخ میں پہلی پہار لہور میں پھولوں کے بجائے تماتر اور انڈے کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں وہ میرا خیال میں سندھ اور بلوچستان کے اتنا فکر مند نہیں ہے جتنا وہ اپنے گھر کے فکر مند ہے نیپ کا نا ہمیں کبھی پہلے کوئی تدلچسپی تھا ہمارے جب اٹھارے مہینے کی حکومت بھی تھا میرا فوکس پورا کا پورا اپنا کام پہ ہوتا تھا اس کم ٹائم میں میں کتنے اپنے عوام کا خدمت کر سکوں ہاں اگر میں وہ اٹھارہ مہینہ اس چیز پہ گزارتا کہ والد صاحب کا میں دوسروں کا کیسز کیسے ختم کروں شاید وہ چیزیں ہو جاتے مگر کام رہ جاتے تو ناب جو ہے وہ اپنے کام کرتے رہے ہیں ہم نے پہلے بھی بڑا ناب دیکھے ہیں آج بھی ناب دیکھنے کے لئے تیار ہیں بٹ فوکس ہمارا عوام پہ ہے الیکشن پہ ہیں عوام کے لاتنے بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور الحمدللہ وہ کیمپین ہمارا اچھا چکا آپ نے اچھا سوال کیا اصل سوال آپ نہیں کیا بلکل صحیح آپ کہہ رہے ہو اور جو اعتجاج ہو رہا ہے مینسٹری میڈیا دکھائے نہ دکھائے سب کو پتا ہے کہ یہ اعتجاج ہو رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے ہمارا سبائی حکومت سے وفاقی حکومت سے کہ جائیں ذرا چمن کے عوام سے ملے تو سہی انگیج کریں ڈائیلوگ کریں ان کے مطالبات سنیں اور اس کے مطابق ان مسائل کا حل نکاریں ان کو اگر حکومت کی ذمہ داری ملی تو سب سے پہلے الیکشن کروانے کے ذمہ داری ملی اور دوسرا جو اس دور میں ایشیوز ہے اس کو اڈریس کرنے کی ذمہ داری ملی فیصلے کرنے کے انٹرم گورنمنٹ کے پاس کوئی حق نہیں جو پی ڈی ایم کا الائنس کا حکومت نے اگر کوئی فیصلہ کیا سبائے حکومت نے کوئی فیصلہ کیا تو وہ ان فیصلے پہ عمل درامت کر سکتے ہیں اگر نیا فیصلہ چاہیے تو انتخابات کرو نمائند منتخب ہو اور وہ فیصلے کر سکتے ہیں ہر مسائل کا حل ایک سیاسی حل ہو جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا صدر اس رداری کے دور میں کتنے لانگ مارچ اور دھنے ہوئے ہیں ہر بار ہم نے انگیج کر کے سیاسی طور پہ ان کو انگیج کر کے حال میں کہ آگے بڑا اگر آپ ان ایشوز کو ایک نور کریں گے اگر آپ سمجھیں گے کہ میڈیا پہ نہیں چلائیں گے تو بات ختم تو یہ مزہل بھرتے رہیں گے اور اس کا نقصان پورا پاکستان کا ہوگا بھرتے کہ کوئی سیاسی کارکن ایسے سوچ بھی نہیں سکتا اب بلوچستان کا کسی بھی سیاسی کارکن سے پوچھے سیاسی جماعت سے پوچھے ہم سے یہ غلطی ہو جاتا تو ہمارے ساتھ کیا کیا جاتا اور یہ ریاست دنیا بھر میں میں شاید ان دنوں میں امریکہ سے جا رہا تھا یا ایسی کچھ ہو رہا تھا تو وہاں جو کپٹل پھل پہ ان کا پارلمن پہ نیشنل اسیملی پہ حملہ ہوا سارے کی سارے کی ٹرائلز ہو رہی تو رول آف لو تو اپنی جگہ سیاسی جماعتوں کی اوپر ہے کہ ہم اپنا کانٹیکٹ اس طریقے سے کرے کہ ہم پاکستان کی جمہوریت پاکستانوں کو بھی سیاست کے طائرے میں رہ کے سیاست کرنا چاہیے میں نائد کا واقعہ ایک بہت افسوس ناک واقعہ تھا اب اس پہ جو قانون کا راستہ ہے اس پہ عمل درامت ہونا پرے گا آگے جا کے ایسے بہت سے مسائل پاکستان کی تاریخ میں حکومت بننے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا ارادہ ہے کہ ہم ایک truth and reconciliation commission بنائیں گے جس سے ہم پاکستان کے تمام مسائل تمام issues تمام جو وہ مسئلے ہیں اس کے ثروح ہم اڈریس کریں پھر ہم آگے پھریں یہی میرے سامنے ایک طریقہ ہے کہ ہم جمہوری سیاسی جماعت کیلئے چمہوریت کیلئے مزید سپیس کینز کر سکتے مجھے سامنے پاکستان نے مسائل میں بات ہوئی ہے لیکن سیاستان کا مسئلہ سیاسی ادم استقام ہوئی ہے دس سامنے پاس مرتبہ وزید اعلیٰ تبدیل ہوئے نومنے کا وزید اعلیٰ 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 پاکستان بھی اس پارٹی کا نام تو ضرور آئے گا اور وزید اعلیٰ آنا جانا وزیر اعظم آنا جانا مقصد اور کوشش یہ ہونا چاہیے کہ پارلمان کو اپنا term کنپلیٹ کرنا چاہیے تاکہ جمہوریت کا سلسل چلتے رہیں مگر جب میں وزیر خارجہ تھا تو تین وزیر اعظم بریٹن کا آئے اور گئے یہ جمہوری پارلمانی سسٹم میں یہ ایک جائش ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا جو پارلمان کے ممبرز ہیں ان کو ساتھ رکھنا پڑتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بہت سے کوشش صدر زداری کے دور میں بھی ہوئے مگر الحمد اللہ ہم نے سیاسی طور پہ سیاسی طریقے سے ان سے انگیج کر کے ہم نے ہر مسئلہ کو سنبھالا جہاں تک خان صاحب تھا اس نے اپنا پولہ پارلمنٹ کی ایفیرز آئیس آئی کو آگس آفز کر لیا تھا آئیس آئی کا رول تھا ہمارا اس کا بجٹ پاس کروانے میں اس کا بیل پاس کروانے میں ان کے ممبرز اسیمبلی پہ اس نے کبھی اپنا جو ایک سیاسی ایک ذمہ داری ہوتا ہے کہ آپ اپنا ممبرز کو بھی قائل کریں آپ دوسرے ممبرز کو بھی قائل کریں سیاسی طور پہ انگیج کریں پیپلز پارٹی کو بین ازیل انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ چاہیے آپ نے دس اور کام کرنا ہے تو ہمارے ساتھ بات کر کے آپ ایک کام کر لیں نو کام آپ اپنا نکال ہم تو دور کی بات ہے وہ تو اپنے پارٹی کو ایسے چلاتے تھے کس موز سے کہہ سکتا ہے کس موز سے کہہ سکتے ہے کسی اور پہ الزام لگا سکتا ہے اگر وہ اپنے طور پہ اپنے بلکوتوں پہ سیاست کرنے کے لئے تیار نہیں تو کل وہ رو بھی نہیں سکتا ہے کہ مجھے کیوں نکال اور یہ میعہ صاحب کے لئے بھی ایک ہم نے جب بین ازیر انکم سپورٹ متعارف کروایا تو اس کے ساتھ ساتھ وسیلہ روزگار کے پروگرام کے نام سے نوجوانوں کو روزگار دلوانے ہی ایک منصوبہ انٹریڈیوز کروایا ہم نے جتنے تعلیمی اداریں یونیورسٹیز چاہ وہ بلوچستان ہو چاہ وہ سندھ ہو چاہ وہ پنجاب ہو چاہ وہ مختون خواہ ہو چاہ وہ کشمیر ہو میرا گلگت بلتستان ہو سب سے زیادہ ہر صوبہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے طور میں یہ اداریں بنے ہیں میں نے اپنا یوم تاسیس کی جلسے میں ایک پورشن جو ہمارا یوت کے لیے منصوبہ ہے وہ عمام کے ساتھ شیئر کیا اور وہ ہمارا یوت کارڈ کی منصوبہ ہے جس سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان نوجوانوں کو ٹارگٹ کریں جو ایک طرف تعلیم حاصل کرتے ہیں یونیورسٹیز کے ڈگری ساتھ ہوتے ہیں مگر روزگار دونے میں ان کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان کو ہم تھوڑی دیر کے لیے جو ہمارا کریٹیری میں فٹ ہو ان کو ہم مالی مدد پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس پیریٹ میں اپنا اگر ایکسپیرینس اس کو ان کو چاہیے جاب دوننے کی جو بھی سہولتیں چاہیے وہ اس پیریٹ میں ہم ان کو دلواز سکیں ساتھ ساتھ ہم اپنا یوت مرکز ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ پورٹرز میں بنانا چاہتے ہیں جہاں نہ صرف لائبری ہوگا مگر ساتھ ساتھ ڈیجٹل لائبری ہوگا انٹرنیٹ ایکسیس ہائی کالیٹی کا عوام کے لیے مفت انشاءاللہ تعالی وہاں موجود ہوگا ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز موجود ہوں گے سپورٹ کے کلچر کے آرٹ کے میوزک کے اگر وہ شوقین ہیں عوام کو ایک ایسا جگہ ملیں جہاں وہ پوزٹیو ایکٹیوٹیز میں انگیج کریں ہمارے عوام کے لیے جگہ جانے کرنے ہوتا ہے اور وہ پھر غلط راستہ پہ چلتے اور پھر میں ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتا ہوں کہ جہاں ہم وکیشنل ٹریننگ کو سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ سکلز ہو جہاں ہم نوجوانوں کو جن کے پاس تعلیم ہے لیکن وہ پیریٹ کو جہاں مشکل ہوتا ہے تلاش کرنا روز گار اس کو بھی ہم کور کرے ساتھ ساتھ ہم کریئر سروسز پروائیڈ کرے کریئر سروسز اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان نوجوانوں کا جو آتے ہیں ہمارے پاس چاہوں کے پاس ڈگری ہو یا نہ ہم ان کو سکھائیں کہ آپ اپنے آپ کو انٹیویو میں کیسے کنڈکٹ کرے آپ کی صلاحیت کیا ہے اس صلاحیت کے مطابق آپ کی سکلز کے مطابق اب کہاں کہاں کرنا ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ تمام جو ویکنسی وہ ایک جگہ آپ کو سارا انفرمیشن ملیں کہ حکومت کے ان سارے اطارے میں ویکنسی ہے یہاں آپ اپلائے کریں پرائیویٹ سیکٹر میں ان سکلز کے تلاش کر رہے ہیں آپ یہاں سارے آپ اپلائے کریں میں خود جب وزیر خارجہ تھا تو میں ان ممالک پر فوکس کرتا تھا جہاں ان کا بزرگ پاپلیشن کافی زیادہ ہے مگر نوجوان کا پاپلیشن کام ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان کے نوجوان وہاں بیج کے وہ وہاں روز کار کر سکیں گے اسے بہت سے ممالک جہاں ہم نے کام شروع کر لیا ہے اور صرف اس اتنا ہوگا کہ وہ میرا یوت سنٹر پر جائیں گے وہاں ان کو سرورس کے تھو بتایا جائے گا کہ فلاں فلاں آپ اپرٹونیٹیز ہے جپین کو اگر فور ملین پیپل ایئر ان کا ضرورت ہے جپین کو کہ وہ اپنا ایلڈلی پاپیلیشن کو دیموگرافک مسئلہ کی وجہ سے وہ سروس کرے اور میرے نوجوانوں کو سپسیفک سکلز کی ضرورت ہوگا اور ایک چھے مہینے کا لینگویج کوس لینے کی ضرورت ہوگا تو میرے خیال میں اگر حکومت دلچسپی لے اگر حکومت اپنے یہ سمجھے کہ یہ ہمارا ذمہ داری ہیں ہمارے نوجوان ہمارا ذمہ داری ہیں ان کا ترقی ہمارا ذمہ داری ہے ان کو اگر روزدار ملے گا تو وہ کمائیں گے تو ان کا محیشت چلے گا نہ کہ وہ سمجھے چلے ہم اشرافیہ کو سپورٹ کرے وہ مزید بزنس بنائیں گے بزنس جو ہے وہ خود بخود جوبز پروائیڈ کرتے ہیں ہم نے پرو ایکٹیولی سبائی حکومتے وفاقی حکومتے کو عوام کے ساتھ کنیکٹ کر کے ان کا پاور بنانا ہے اور انشاءاللہ میں نے یہ ٹرائل بیسز پہ اپنے بجٹس پہ سندھ پہ یہ یوت سینٹرز لگائے ہیں اب ان پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ نے بلوچستان میں موقع دیا ملک بھر میں موقع دیا تو ہم یہ ہمارا منصوبہ ناراض لوگوں کے ساتھ مزاقات کے اولی سے کیا کالیسیز ہوگی ناراض سسٹم سے ناراض تو کافی زیادہ ہے جگہ جگہ بھی ہے آخر ہم سب پاکستانی ہیں اور میں تو ہمیشہ چاہوں گا کہ ہم ریکنسیلییشن کروائے ہم پاکستان میں جتنا بھی تقسیم ہوں اس کو ختم کرے اور اس لئے ایسے کوئی شرائط ہوتا ہے جو ہارڈن کرمینلز ہیں جو سنگین جرم میں ملوث ہیں جیسے دشت گردی ہے وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی کمپرمائز کرنے کی کجائش نہیں ہے آپ عدالت کا سامنا کریں مگر آپ کو بالکل انگیج کرنا چاہئے بروڈر کمیونٹیز سے تاکہ ہم عام عوام کو اپنے ساتھ جورے پاکستان کے ساتھ جورے ریاست کے ساتھ جورے نہ کہ کسی اور غلط سوچ کے ساتھ یہ ایشو ایشو جہاں تک افغان ریفیوجیز کا ایشو ہے یہ کافی کامپلیکیٹڈ ہے جنید شٹ اپ یہ افغان ریفیوجیز کا ایشو کافی کامپلیکیٹڈ ہے اتنا آسان نہیں یہ کہنا کہ انٹرم حکومت کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ایسے کوئی فیصلہ لے شاید یہ اس لئے غلط ہوگا کہ قانون پر عمل درامت کرنا ہر حکومت کا ذمہ داری ہوتا ہے مگر قانون پر عمل درامت کرتے ہوئے طریقے ہوتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ ہیومن رائٹس اور انسانی حقوق کی بات کی ہے اور ہوسٹ کمیونٹیز کا بھی کنسرنز ہے ان کو بھی انگیج کرنے کی ضرورت ہے جن پہ یہ ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے یہ بھی بہت سے کنسرنز ہے ایسے ہم اگنور نہیں کر سکتے ان کو بھی انگیج کرنے کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہوتا کہ انٹرم گورنمنٹ معاشری سے انگیج کر کے سیسائیٹی سے انگیج کر کے سیبل سیسائیٹی سے انگیج کر کے متاثرین سے انگیج کر کے ہوسٹ کمیونٹی سے انگیج کر کے اس کے مطابق ایک فیصلہ بناتا اور اس فیصلے پہ عمل درامت کرتا تو شاید وہ بہتر طریقے سے عمل درامت کر سکتے پی ٹی آئی پہ میں کیا کہوں ہے آپ سبر کریں سر سر آپ سر سر آپ ایسیٹر کو بہت زیادہ خراب ہو گا ایٹرین پرائمی سے میں دیریکٹ بیٹ کیا کہ افران گورمیٹ پاہستان میں ٹیلی ریزم کو ٹھول کر دی تو آپ کیا سمجھتے میں کہ سر آپ کے نور میں ایسیٹر گورمیٹ کے آدھے ہی حالات خراب ہو تو اسی کے کانٹیکس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ افران گورمیٹ کے ایک پرائمیٹ کیسے افران گورمیٹ کے سال مالات بہتر کری میں ایسے تو نہیں کہہ سکتا ہوں میں ایسے سیاست نہیں کرتا ہوں کہ میں تھا تو صحیح تھا اب تھا تو برا تھا اس ایشو کے پیچھے افرانستان پاکستان کے تعلقات میں جو سب کچھ چل رہا ہے اور وہ ایسے نہیں ہوتا کہ ایک رات میں یہ کافی دیر سے کافی ایشو فیسٹر کر رہے تھے میرا دور سے بھی کچھ ایشو فیسٹر کر رہے تھے ہم نے اپنے طور پر کوشش کیا نہ صرف افغان پاکستان کا وزیر خارجہ کو یہاں پاکستان دعوت کی اپنے بائی ایشو ریز کی لیکن ہم نے ٹرائی پاٹائل جو چائنہ پاکستان افغانستان کے سارے وزیر خارجے کو کھٹک کر کے انگیج کیا افغانستان کے لیے میں کہوں گا کہ اب وہ ایک تنظیم نہیں رہے گروپ نہیں رہے ہیں وہ جنگ نہیں رہا اور اپنا ذہنیت کو بدلنا پرے گا وہ آج بھی جو ہے چاہے وہ پاکستان ہو یا کوئی اور ہو وہ ایسے انگیج کرنے جیسے وہ ماضی میں انگیج کرتے تھے اب اگر وہ ریاست بننا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ دنیا ان کو تسلیم کرے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ڈیپلماتک ریکنیشن ہو تو پھر ان کو ایک حکومت کی طرح ایک ریاست کی طرح اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا چاہیے ہمیں جذباتی ہونے کے بجائے ان کے ساتھ مسلسل انگیج کرنا چاہیے اپنا ایکسپیکٹیشنز ان کو بتانا چاہیے اتنا گنجائش بھی رکھنا چاہیے کہ یہ سمجھ چاہیے کہ ان کے پاس نہ وہ بورڈر فورس ہے نہ وہ فوج ہے کہ ان کے پاس وہ کپیسٹی ہو کہ وہ سب کچھ جو آپ شاید ان سے کروانا چاہتے ہو وہ کر سکے مگر ان کو بھی دیمنسٹریٹ کرنا پڑے کہ جو ہمارا دشمن ہے وہ ان کا دشمن ہے جو دیشتگرد ہے جو پاکستان میں دیشتگردی کر رہا ہے اگر یہ ازام ثابت ہوا کہ افغان طالبان ان کا سہولت کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ پاکستان کے لئے اور افغانستان کے لئے ایک بہت خطرناک development ہوگا میں جانتا ہوں کہ افغانستان کے عوام اور پاکستان کے عوام یہ مسلسل جنگ کے حالت میں رہ رہ کے تھک گیا اب ہمارے عوام دوران لائن کے دونوں طرف جینا چاہتے ہیں وہ اپنا ترقی چاہتے ہیں وہ اس جنگ کی حالت سے نکل کے آگے بھرنا چاہتے ہیں اور میں پاکستان پیپلز پارٹی یہی چاہتا ہے اور ہر وہ کام کرنے کے لئے تیار ہے تاکہ دوران لائن کی دونوں بہت شکری آپ کا انشاءاللہ نیکس ٹائم میں آپ کا